اسلام علیکم ایوری ون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ملکل ٹک ٹاک ہوں گے افسوس کے ساتھ پتانا پڑڑا ہے کہ ہماری بلو فیشر سپلیٹنوں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے جس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے جو کہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی اور دیکھیں ساتھ میں موسا کا بھی رو رو کر برا حال ہے جب زائر سے باتیں ہم کوئی جانور یا پرندہ گھر میں پالتے ہیں تو بچوں کو بھی اس سے لگاؤں ہو جاتا ہے لیکن اب اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا پتہ نہیں کیا بنے گا بیٹا پھر آ جائے گی پھر آ جائے گی تو یہ ہے نر جو کہ بچائرہ اکیلا رہ گیا ہے اس پنجرے میں اور ابھی میں آپ کو اس کے بچے بھی دکھاتی ہوں جو کہ باکس کے اندر ہیں بہت چھوٹے سے ہیں جن کے ابھی پر بھی نہیں آئے تو تھوڑا مشکل ہے دکھانا لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی لیکن اب یہ اکیلا تو انہیں نہیں پال سکتا جو حفاظت ماں کر سکتی ہے بچوں کی وہ باپ نہیں کر سکتا اسپیشلی برڈز میں تو یہاں پر میں باکس اوپن کرنے لگی ہوں اور آپ لوگوں کو دکھانے لگی ہوں تو حسن میاں نے سوچا ہے کہ ان برڈز کے جو یہ ہماری مادہ توتی جو مر گئی ہے اس کے جو بچے ہیں اس کو ہم کسی اور مادہ کے نیچے رکھ دیں تاکہ یہ بچے جی پائیں ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سے تین بچے ہیں بچارے ماں کو یاد کر کے تڑپ رہے ہیں اور سلدی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہر شہر میں کتنی زیادہ ہو رہی ہے اور ان کے تو ابھی پر بھی نہیں آئے تو یہ کیسے جی پائیں گے تو ہم اس جوڑے کے نیچے جو ہے اس کے بچے ہیں اس کے باکس میں تو اس کے بچے بھی ان کے بچوں کے ساتھ نیچے رکھ دیتے ہیں شاید اب یہ نہ پچھانا ہے کہ میرے بچے کون سے ہیں شاید پچھان بھی لیں تو ہو سکتا ہے وہ بچے جی جائیں ورنہ پوسیبل تو نہیں لگ رہا کہ وہ بچے جی پائیں گے ماں کے بغیر ماں کو جو ہے بخار ہو گیا تو اس کو سیرپ بھی دیا لیکن پی بھی نہیں بچ سکی بس جو اللہ کی مرضی ہے